مولا یا صلی و زلی مدائی من سینے میں مصروف تھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے رمضانوں میں یہ روٹین بنائی ہے کہ عشاء کے بعد نو سے دس میں اپنی سلائی کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے رہی ہوں تاکہ میری عید کے کپڑے میں سٹیچ ایزیلی کر سکوں کیونکہ رمضان کو کپڑے جو تھے جتنے بھی پہننے تو مجھے رمضانوں میں وہ میں نے رمضان سے پہلے سٹیچ کر لیے تھے اور اب میں نے جب عید کے لیے کپڑے خریدے ہیں تو فرموں میں ایستہ ایستہ سٹیچ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے میں نے مشین اپنی سائٹ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے تو اب بھول حسن چلتے پھرتے اتنا پریشان کرتے ہیں ادھر سے آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں مشین چلا دیتے ہیں تو بس ہم کل مارکٹ کہتے ہیں تو اب بھول حسن کو چھوٹی سی مشین ملی تھی تو یہ دے دی تو سکون آگیا اب میری مشین کی جان چھوڑ گئی ہے تو بس آج بچوں کی نہیں کچھ سپیشل بنا رہی تھی میں کیونکہ بچوں کی بڑی فرمائش آ رہی تھی کہ ماما آپ ہمیں پیزا بنا کر کھلا دیں لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر میں نے دیکھا فریج میں پڑھی ہوئی تھی بریڈ تو پھر میں نے سوچا بریڈ پریزا بچوں کے لیے جلدی سے فٹا فٹ سے بنا دیا جائے جس میں تھوڑا سا کام ٹائم لگے گا اور محنت بھی کم لگے گی اس کیلئے میں چکن مرینیڈ کر رہی تھی میں نے سمپل نمک مرچے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ اور چیلی سوس سویا سوس اور وینگر ایڈ کیا تھا اور سائی شیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے میکس کر لیا تھا اور اب یہاں پر میں نے پین لیا تھا پین میں تھوڑا سا آئیل لیا تھا اور یہ ساری چکن اس میں پین میں میں نے ڈال دی ہے اور جو بھی تھوڑا سا اس میں مسائلہ بچاتا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں نے چکن کو دونوں سائٹوں سے لٹتے پلٹتے ہوئے اتنا پکانا ہی کہ چکن پک جائے اور اس کا پانی ہے سارا ڈرائی ہو جائے تو بس پھر اسی طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا دیر بعد چکن کو پلٹ پلٹ کر پکا لیں گے اور یہ تنی زبردست سی چکن بن کر ریڈی ہوگی جس سے آپ پیزا شوارما بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں کٹلیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اب یہاں پر جلدی جلدی میں اپنی تیاری کر رہی تھی افتاری کی کیونکہ آج نا مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میں جوہے آج میرا لانڈری ڈے بھی تھا آج میں نے جوہے کپڑے واش کیے تھے تو پھر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی افتار کے لیے تو بس یہاں پر جوہے چکن پک گئی تھی تو اسے میں نے شرائٹ کر لیا تھا اور یہاں پر بیٹ کے سلائس لیا ہے اس پر میں نے جوہے گارلک سوس لگایا ہے اور پھر اس کے بعد جو چکن میں نے بھی پکائی تھی بنائی تھی اسے میں نے شرائٹ کر لیا تھا اور شرائٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اپنے بیٹ کی سلائس پر جوہے اس طرح سے سپرنگل کر دوں گی کیونکہ شرائٹ میں نے اس لیے کر دی تھی چکن کے ہر بائٹ میں چکن کا فلیور آئے ورنہ اگر میں کیوبز کرتی نا تو پھر کہیں کی چکن ہوتی کہیں نہیں ہوتی تو پھر ویسے بھی میں بیٹ کا پیزہ بنا رہی تھی تو میں کوئی بھی اس طرح کی رکس نہیں لینا چاہ رہی تھی کہ بچے پھر یہ بولیں کہ ماما اچھا نہیں بنا تو بس پھر یہاں پر جوہے چکن کی ٹاپنگ کرنے کے بعد اس میں میں نے جوہے شملہ مرچے اور پیاس کی ٹاپنگ کی تھی اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ پیزہ چیز اس کے اوپر شرائٹ کر دی تھی آج میں نے جوہے اس پیزہ چیز کو پہلی بار یوز کرنا ہے کیونکہ ویسے میں جب بھی چیز لے کر آتی ہوں موزریلا پلس چیڈر چیز لے کر آتی ہوں اور وہ میں جوہے پیزہ میں بنز میں ہر چیز میں یوز کر لیتی ہوں لیکن اس بار نہ پہلی بار میں پیزہ چیز لے کر آئی تھی تو دیکھتے ہیں اس کا کیسا ریزرٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پر چیز شرائٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں جوہے آلیف لگایا تھے آلیف تھوڑے کم ہی لگایا تھے کیونکہ بچے اتنے زیادہ شوق سے کھاتے نہیں ہیں لاس میں اس کے اوپر اوریگینو سپرنگل کر رہا تھا اور ساتھ میں چیلی فلیکس سپرنگل کر رہا تھا اچھا آلیف بچے کھاتے نہیں ہیں لیکن میں دیکھ کر آگئی تھی تو میں نے اس پر لگا دیئے تھے اور پھر یہ کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ ایسا ایسا بچوں کو اس کا ٹیسٹ لگے گا تو پھر بچوں کو عادت ہوگی کھانے کی اور میں نے سارے بریٹ پیزہ بیکنگ ٹری میں سیٹ کر دیئے تھے اور اب میں اس کو اوون میں رکھ دوں گی اور ابھی میں ٹائمر آن نہیں کروں گی کیونکہ ابھی افتار میں جو ہے تقریباً بیس منٹ کا ٹائم تھا اور میں نے کہا تب تک جب میں جو ہے اپنے پکوڑے جو ہے فرائے کر لیتی ہوں اور پکوڑے فرائے کرنے کے بعد جیسی ہی پانچ منٹ رہ جائیں گے تو پھر میں اس کا ٹائمر آن کر دوں گی صرف فائف منٹ کے لیے اس کا ٹائمر لگاؤں گی اور یہ جو ہے بیک ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے دو تو پکانی نہیں ہے بریٹ کا پیزہ بنا رہی ہیں تو بس جیسٹ ہم نے یہاں پر اس کی جو ہے جیسی میں پکوڑے بنا رہی تھی اور آپ لوگ سنائیں میری وائٹی فیملی آپ لوگ کے کیا حال چالے ہیں کیسے چل رہی ہیں عید کی تیاریاں اور کیسے رہے چل رہے ہیں آپ لوگ کے رمضان اور رمضان و معظم کا دوسرا اشرا بھی اپنے اختتام کو ہیں اور یہ برکتو والا اشرا بھی ہمارا جو ہے بس جا ہی رہا ہے اچھا میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہماری گھر میں ایسا ہے کہ رول پکوڑے سماوسوں کے بغیر افطاری انکمپلیٹ ہوتی ہے ادھوری ہوتی ہے سونی ہوتی ہے لیکن اب میں جتنے بھی تمام یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں زیادہ تر یہی نعرہ سن رہی ہوں کہ پکوڑوں کے بغیر افطاری انکمپلیٹ ہوتی ہے سونی ہوتی ہے ادھوری ہوتی ہے تو بس جی میرے میاں جی کو پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں تو بچوں کی خواہش کے ساتھ ہزبین کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کی نہیں پیزا بنایا تو ہزبین کے پکوڑے بنانا لازمی تھے اور ساتھ میں شربت تھا اور فوڈ چاٹتی تو یہ تھا آج کا مصدار سا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں نڈے سارا خیال رکھیں گے ویڈیو سے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیا کریں اور پہ بھی کلک کر دیا کریں پیارا سا کومنٹ زور کر رہا کریں جس سے ہمیں پہ جلتا ہے آپ لوگ کو ہماری ویلوگ ہماری ریسپی ہمارے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس باک میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ